جیسے کہ ای بی سی کے حوالے سے گیارہ اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کال کی ہے اور اس میں ساری پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف اور جو گورمنٹ میں ہمارے اتیادی ہیں ان کے خلاف کیا جے وی آئی اور پشتنخواہ عوامی پارٹی کو دو آزار تیرہ کے الیکشن یاد نہیں تھے کہ اسی اسمبلیوں کے اندر یہ لوگ کھڑے ہو کے کہیں کہ داندلی ہو رہی ہے جمعیت کہہ رہی تھی کیا جمعیت کی جو آج سیٹے زیادہ ہوئی ہیں کیا وہ پہلے پشتنخواہ کی سیٹے نہیں تھی پہلے تو یہ بتائیں کہ داندلی کس نے کی ہے جے وی آئی نے کی ہے یا دو آزار تیرہ میں پشتنخواہ نے داندلی کی ہے آج اپنے مفادات کے لئے اکٹھے ہو گئے ساری زندگی لوگوں کو لڑاتے رہے ساری زندگی لوگوں کو استعمال کرتے رہے آج یہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بلوچستان کے عوام کے لئے کیا دو آزار تیرہ اور دو آزار اٹھارہ کے بیچ میں جو نوکریاں بکری تھیں جو لوگوں کے حالت تھی بلوچستان کے اندر دیشتگردی کے حوالے سے کیا یہ جو آئی کے خلاف انہوں نے کہ ان کی سکیموں کو نہیں روکا گیا کیا ان کے خلاف ان کے بندوں کو جھیلوں میں بند نہیں کیا گیا آج بیٹھ کے آج بلوچستان کے مفاد میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کوئی مفاد نہیں ہے ذاتی مفاد ہے کرپشن کا مفاد ہے جب مولانا صاحب اگر آپ مجھے بات بتائیں کہ صدر کے الیکشن لڑے ہیں وہ ابھی اسی یہ الیکشن میں اٹھارا کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کا بیٹا جو ہے ڈپٹی سپیکر کے لئے الیکشن میں کھڑا تھا اور وہ قاسم سوری سے الیکشن ہا رہا ہے کیا بائیس نمبر کا مکان گیا تو آج پاکستان کی سیاست غلط ہو گئی آج پاکستان کے لئے مسائل پیدا ہو گئے کوئی وہ نہیں ہوا ہے صرف اور صرف مفاد پرستولہ آج جمع ہوا ہے جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ان کے خلاف تو ان کی پارٹی میں اختلاف ہے ان کے مولانا لوگ اور کیا باتیں ان کے لئے کر رہے ہیں کیا پشنو خواہ نے کردار ادا کیا کیا بلوچستان کے لئے کیا جس ٹیم چودری نصار نے پشتنوں کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا تھا اس ٹیم نواز شریف محمد خانہ چکزیب رائٹ ٹیم پر بیٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا فضل الرحمن لیفٹ ٹیم پر بیٹھے ہوئے تھے اور سارے پشتن خواہر تھے یہ میں نہیں کہوں گا تاریخ گواہ رہے گی کہ آپ دیکھیں جا کے چیک کریں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور آج اپنے مفاد میں اکٹے ہو گئے مجھے تو وہ دن بھی نہیں بولتا کہ عثمان کاکڑ ٹی وی پر بول رہا تھا کہ فون آ رہے ہیں ہمیں ہمیں دمکیاں دی جاری ہیں تو مولانا انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ کے آپ ڈائری اپنے جیب سے نکالیں یہ وہی نمبر ہے جس سے پہلے آپ نے گورنمنٹے بنائی ہے اور آج یہ لوگ اکٹے ہو گئے آج لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں اپنے مفادات کے لئے تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے سخت خلاف ہیں اور کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا یہ مفاد پرس ٹولا ہے مولانا کو پیپل پارٹی نے دو دفعہ دھوکہ دی ہے نون لیگ نے دو دفعہ دھوکہ دی ہے صرف اور صرف یہ ایک جو یہ یہ مفاد پرس ٹولا ہے یہ جمع ہو گئے اور دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں کہ بم بنا رہے ہیں کہوں گے بم بنا رہے ہیں کوئی بم نہیں بنا رہے ہیں کرپشن کے بم بن رہے ہیں کس نے بم بنایا ہے انہوں نے یہ باہر جانے کے بم بنا رہے ہیں فرہاڑ کے بم بنا رہے ہیں دھوکہ دینے کے لئے بم بنا رہے ہیں ہم نے یہ ایکٹم بم بنا لیا ہم نے یہ بنا لیا تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کا پورا مقابلہ کرے گا عوام ہمیں لے کیا یہ اور انشاءاللہ ہم لوگ ڈیلیور کریں گے میں تو یہ کہوں گا کہ اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مگر ہماری جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ جام صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان باتچیت کریں گے اور دوسری بات یہ کہ میں ادھر بات کروں گا بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کیوں رکھا گیا ادھر سے کیوں آغاز کیا ظاہر ہے مولانا صاحب کو ڈھر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تیسری دفعہ پھر مجھے دھوکہ مل جائے تو آج میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ تیسری دفعہ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹیز کو پھر دھوکہ دے گی تو انہوں نے بلوچستان میں اس لیے رکھا گیا کہ ہماری کچھ ورکار آ جائیں گے اور ہم گرون بر کے لوگوں کو ڈرائیں گے تو ہم اس چیزوں سے ڈرنے مرنے والے نہیں ہیں اگر کوئی جاتا ہے اپنے نظریے کے اوپر جاتا ہے اور دونوں طرف چلنا چاہتا ہے وہ عوام ان کو دیکھ لے گی کہ کس طرف جانا چاہتے ہیں ان کا اپنا رائے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے جو بھی خلاف آئے گا یا بات کرے گا ہم ان کے خلاف ہمارے گنٹ